بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں کلاس نمبر ون او فور یعنی ایک سو چار میں حاضر ہوں اور آج میں اس ٹوپک پہ آپ سے بات کروں گا وہ مسلم فیملی آرڈینس 1961 کا جو سیکشن ہے وہ ہم سیکشن آٹھ اور دس مل کے پڑھیں گے یعنی اس سے پہلے ہم نے ریجسٹریشن آف میریج اور اس کے بعد ہم نے طلاق کے حوالے سے بات کی تھی اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ سیکشن کے حوالے سے پولی گیمی پہ ہم نے بات کی تھی تو آج ہم سیکشن ایٹ پہ ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ سیکشن ٹین پہ بھی ایٹ میں ہوگا ڈیزولیشن آف میریج ادھروائز دین بائی طلاق ڈیزولیشن آف میریج ادھر دین بائی طلاق اور سیکشن ٹین میں ہم پڑھیں گے ڈاور یعنی حق مہر اور جو ڈیزولیشن آف میریج ادھر دین یا ادھروائز دین طلاق اس سے پہلے ہم نے طلاق کے ایک صورت بتائی تھی کہ اس میں شادی ڈیزولز ہوگی دی مسلم فیملی آرڈینس آنٹین سکسٹی ون کے تحت اور اس کے علاوہ طلاق کے بغیر بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں اس کے حوالے سے بات کریں جس میں آسانی سے اس کو خلا کہا جاتا ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے اور سیکشن ایٹ میں کہتا ہے ڈیزولیشن آف میریج ادھر وائز دین بائی طلاق where the right to divorce has been duly delegated to the wife and she wishes to exercise that right or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq the provision of section 7 shall mutandis and so far as applicable apply section یہ کہتا ہے where the right of divorce has been duly delegated to the wife طلاق جب نکاحنامہ پور کیا جاتا ہے تو اس میں ایک قولم ہوتا ہے کہ کیا یہ جو طلاق کا حق ہے یہ wife کو بھی تفویز کیا جاتا ہے اگر اس میں وہ شرائط دی ہے اگر اس پہ اس کو شرائط دی گئی ہو تو وہ according to that contract جو ہے وہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر دونوں پارٹی چاہتی ہیں کہ وہ جو ہے طلاق کے بغیر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے marriage tie جو ہے وہ dis tie کیا جائے یا اس کو break کیا جائے تو پھر وہ خلا کی صورت میں جو ہے وہ کوٹ میں جو wife ہے وہ suit خلا کے فائل کر سکتی ہے اور اس صورت میں جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے جس میں notice کے بعد وہ آتے ہیں اگر وہ w s دیتے ہیں وہ contest کرتے ہیں یا پھر اس کے بعد وہ مقابلے میں جو defendant or the shore ہوتا ہے وہ restitution of conjugal rights جو ہے وہاں کے زنا شوی جو کہتے ہیں کہ مجھے میری wife جو ہے رکھنا چاہتا ہوں اس کی صورت میں بھی وہ case کر سکتا ہے اس کے defense میں اور ساتھ میں جب pre trial ہوتا ہے دونوں کو بٹایا جاتا ہے evidence lead ہونے سے پہلے تو اس صورت میں اگر wife اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو پھر according to section 8 جو ہے the muslim family ordinance وہ court جو ہے order کر لیتا ہے خلا کو grant کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی degree بھی جاری کی جائے جیے جو میں family court act کے حوالے سے پھر بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوگا لیکن آج ہم اس section پہ discuss کریں گے ہم procedure پہ بعد میں the family court rules of family court act 1964 میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہم سب procedure پڑھیں گے تو آج ہم اس section کے اور ساتھ ساتھ جو dollar amount ہے 8 میں وہ جو اکثر اس میں دیا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے اگر وہ module ہو یا module ہو prompt ہو یا deferred ہو تو اس صورت میں اگر وہ دے دیا گیا ہو تو wife جو ہوتا ہے وہ اس کو واپس کرتی ہیں یا پھر وہ ماف کرتی ہے خلا کی صورت میں لیکن اب ہم section 8 پڑھتے ہیں کہ section 8 basically کہتا کیا ہے section 10 sorry section 10 جو dollar ہے وہ کہتا ہے dollar where no detail about the modes of payment of dollar are specified in the nikah nama or the marriage contract اگر کوئی marriage contract کیا nikah nama میں dollar amount جو ہے specified نہ کیا گیا اس کا کوئی وہ نہ لکھا ہوا اس کے بارے میں جو mode نہ لکھا ہو کس قسم سے کس صورت میں اس کے ادائی بھی ہوگی تو ایسی صورت میں the entire amount of the entire amount of the dollar shall be presume to be payable on demand تو یہ under طلب تصور کیا جائے گا کہ جب یہ مانگا جائے گا تو تب یہ دیا جائے گا یہ prompt نہیں ہوگا یہ deferred ہوگا module اور module جو کہ لاتے ہیں تو یہ under طلب کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مانگا جائے گا تو اس صورت میں دیا جائے گا اب اگر خلا خاتون خلا کی کوئی سوٹ فائل کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ جا کے چونکہ اگر اس میں کوئی صورت لیکی ہوئی نہیں ہے تو وہ یہ مانا جائے گا کہ یہ اندر طلب ہے تو چونکہ اب طلب نہیں کر سکتی ہے تو جو لکھا گیا تھا وہ ماف کیا جائے گا کہ وہ اب میں نہیں لیتی ہوں وہ ماف کیا جائے گا یہ اگر لیا گیا ہے تو وہ اس کو واپس کرے گی اور بہتر یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اگر چوڑنا چاہے تو بہتر ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ خلا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں یا جیسے طلاق کے بعد یا خلا کے بعد پھر وہ ایک قسم کی ٹسل شروع ہو جاتی ہیں پھر اس میں جو ہے روڑے اٹکائے جاتے ہیں راستے بند کیے جاتے ہیں یا اکثر ان کو گھر بٹھائے جاتا ہے کہ اس کو طلاق تو نہیں دیا جاتا ہے اور اسی صورت میں دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو طلاق ہے آپ کیسے طلاق لے سکتی ہے میں آپ کے بال سفید کر لوں گا لیکن آپ کو جو ہے گھر بٹھا کے اور آپ کو نہ تو میں اپنا ہوں گا اور نہ کوئی دوسرا کو اپنا سکے گا تو اسی صورت میں وائل کے پاس جو ہے سیکشن ایٹ میں ڈیزولیشن اور میریج کا جو ہے خولہ کہا کہاں سے لیں کہ وہ کوٹ کا دروازہ کٹ کٹا ہے اور اپنی اگر وہ اس کی ناپسند ہے اور اس میں جو یا نفرت کی بات ہے یا کوئی اور ناپسندیدگی کی بات ہے یا ایک کوڈنٹو انٹینکشن آف اسلام ایک دوسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا نہیں رہ سکتے تو پھر جا کے فیملی کوٹ اویلیبل ہوتا ہے اسی لیے کہ وہ بریک کیا جائے اس کو ختم کیا جائے جو کہ سیکشن آٹھ ہے اور آٹھ کہتا ہے ڈیزولیشن آف میریج آدھروائیز دین بائی طلاق انڈیزولیشن آف میریج اور ہم جب وہاں کیس میں لکھتے ہیں تو ڈیزولیشن آف میریج بائی وے آف خولہ لکھتے ہیں تو آج کے لیے میں نے سیکشن ایٹ اور سیکشن تین ڈاور جو میں ملا کے پڑھا چونکہ دونوں کا تعلق ایک صورت میں ہیں تو اس لیے میں نے آج اس کو ملا کے پڑھا اور آنے والے کلاس میں ہم سیکشن نائن مینٹینس خرچہ نان نفقہ اس صورت میں اگر کوئی وائف گھر میں بیٹی ہو شوہر نے اس کو نکالا ہو اور یا پھر خلا ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو وہ نان نفقہ اس کو ملے گا یا نہیں اس پہ ہم آنے والے کلاس میں بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کومنٹس کریں بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور اگر آپ باقیادہ سبسکرائب رہے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کرتے رہتے ہیں اور آپ کو میرے ویڈیو ملتے رہتے ہیں تو آپ کے میں شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں اور آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ